اسلام علیکم جی hope you all are fine تو آج ہماری کچن میں بن رہا ہے شکشو کا یہ مغربی ڈیش ہے اور کچھ علاقوں میں اس کو کیمے کے ساتھ بنایا جاتا ہے کچھ میں زکینی کے ساتھ اور کچھ میں جس طرح اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح انین اور ٹومیٹوز کے ساتھ بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے لئے میں نے سب سے پہلے دو عدد ٹوماتر لے لی ہیں بڑے سائز کے اور ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے اس کے بعد میں نے دو عدد ہی پیاز لے لی ہیں اور ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے اس کو آپ نے زیادہ بریق نہیں کرنا پیاز ہمارے چاپ ہو گئے ہیں اب جی ہم شملہ میرچ کو کٹ کر لیتے ہیں اور شملہ میرچ کو ہم نے تھوڑا بڑے سائز میں کٹنا ہے اب کوئی سی بھی شملہ میں جس میں یوز کر سکتے ہیں میرے پاس لال اور سبستی میں نے وہ استعمال کی ہے اس سائز میں آپ نے اس کو کٹ لینا ہے اب جی میں نے تین جوے لسن کے لئے لیے ہیں اور میرے پاس جنجر گارلک کرشر ہے تو میں اس میں ہی اس کو چاپ کر لوں گی بہت اچھا ہے اور بہت ہینڈی ہے بہت اچھا سے جنجر اور گارلک اس سے چاپ ہو جاتا ہے اب جی میں نے سبست پیاز لے لی ہے اور سبست پیاز کا صرف سبست والا جو پارٹ ہے وہ ہم نے چاپ کر لینا ہے تو چلیں جی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین میں ہم نے آئل ایٹ کر دینا ہے اور اس میں ہم نے چاپ کیا ہوا لیسن دال دینا ہے اس کو تب تک ہم نے فرائر کرنے ہے جب تک یہ ہلکا سا براؤن نہیں ہو جاتا اس کے بعد ہم نے اس میں اپنی کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دینی ہے اور اس کو بھی ہم نے تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر تھوڑا سا چینج نہیں ہو جاتا اور اب ہم اس میں اپنی چاپ کیا ہوا لیسن دال کریں گے اور اس کو ہم تھوڑی دیر فرائر کریں گے اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک کے رکھ دینے کہ یہ تھوڑے سے گل جائیں چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا سا میش کر دینے اس کو بلکل بھرتا نہیں بنانا اس کے بعد ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں گے جس میں نمک ہے لال مرچ ہے کالی مرچ ہے حلدی ہے گرم مسالہ ہم ایٹ کریں گے اور دڑا مرچ ایٹ کریں گے تھوڑی سی ہم نے کشمیری لال مرچ بھی ایٹ کرنی ہے اس سے بہت ہی پیارا اس کا کلر آئے گا اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی شمیری لال مرچ اس میں ایٹ کر دیں گے اور جی اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا شمیری لال مرچ ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو زیادہ نہیں پکانا صرف دو منٹ کے لیے ہی پکانا ہے اس کے بعد ہم اس میں پاکٹس بنائیں گے اور پھر ہم اس میں ایک ایک کر کے اپنے انڈے ایٹ کر دیں گے انڈے ڈالتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے پاکٹس بنائی ہے انڈے اس میں ہی رہیں انڈے پھیلے مت اس کو ہم نے ہلکے چولے پہ پانچ میرٹ کے لیے رکھنا ہے اور بہت ہی مزیدار ہمارا شکشو کا ریڈی ہو گیا ہے اس کو آپ لچھا پراتھا کے ساتھ کھائیں یا بریٹ کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی مزیدار لگتا ہے ضرور بنائیے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اس کو ہم نے گارنش کیا ہے دھنگے کے ساتھ سبز پیاز کے ساتھ اور سبز مرشوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ